اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا رزیم جو دفاق پڑھ لیجئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات اگرامی آج میں اور آپ حضور علیہ السلام کی پیاری محفل محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وحسن لما میں حاضر ہیں آئیے سب سے پہلے ملاد کی تعریف کرتے ہیں کہ ملاد کہتے کسے ہیں اور ملاد کی تعریف بھی وہ تعریف کروں گا جو آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل ابن علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کی ملاد کی وہ تعریف کروں گا جو شیخ محق شیخ عبدالحق محدث سے دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی ملاد کی وہ تعریف کروں گا جو ملاہ علیہ قانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی ملاد کی وہ تعریف کروں گا جو حضرت امام جلال عظیم سیوتی علیہ رحمہ نے کی بلکہ ملاد کی وہ تعریف کروں گا جو حضرت مولانا اشرف علیہ خانوی صاحب نے کی بلکہ ملاد کی وہ تعریف کروں گا جو ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی بلکہ مولانا عشد فالی تانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت امام جلال ادن سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کے مطالقہ فرماتے ہیں حضرت امام جلال ادن سیوتی علی رحمہ وہ حضرتی ہیں جنہیں ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں بلکہ پینتیس سے زیادہ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بداری کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی اب کسی نے پینتیس مرتبہ لکھا ہے کسی نے بہتر مرتبہ لکھا ہے کسی نے ایک سو سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے ہم سو کی طرف نہیں جا رہے بہتر کی طرف نہیں جا رہے بلکہ پینتیس ہی مان لیتے ہیں مولانا عشرف علیہ السلامی صاحب لکھتے ہیں کہ سیوتی صاحب وہ ہستی ہے جنہیں حضور علیہ السلام کی زیارت پینتیس سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیوتی صاحب تشریف علماء ہے مصر کے اندر تمجھو رکھئے گا سیوتی صاحب تشریف علماء ہے مصر کے اندر اور حضور علیہ السلام تشریف علماء ہے مدینہ میں میں نے کہا تھانوی صاحب ماننا پڑے گا کہ اللہ رب زلجلال میں حضرت امام جلالدی سیوتی علیہ رحمہ کو جو تصرف عطا کیا تھا اس تصرف کی وجہ سے حضرت امام جلالدی سیوتی علیہ رحمہ نے مصر کے اندر بیٹھ کر مدینہ والے آقا کا دیدار کیا ہے یا تو پھر تھانوی صاحب یہ ماننا پڑے گا کہ سیوتی صاحب نے تصرف کے ساتھ مصر کے اندر بیٹھ کر مدینہ والے آقا کا دیدار کیا ہے یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے اتا کر دے حضرت امام جلالدی سیوتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ملاد اسے کہتے ہیں جس محفل کی اندر حضور علیہ السلام کا ذکر ہو چاہے حضور علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر ہو چاہے حضور علیہ السلام کی بشریت کا ذکر ہو چاہے حضور علیہ السلام کے بدن کے کسی بھی حصے کا ذکر ہو جس محفل کی اندر حضور علیہ السلام کا ذکر ہو اسے محفل ملاد کہتے ہیں آئیے ایک بات حضور علیہ السلام کی حسن کی کر کے پھر اجازت چاہوں گا اللہ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے والامو کتاب کا نام ہے ترمز شریف بیان کرنے والے حدیث پاک کو بیان کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا میری نظر آسمان کے اوپر گئی میں نے کیا دیکھا کہ چودوی کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی چمک کے ساتھ اپنی نورانیت کے ساتھ نکلا ہوا ہے بڑی پیاری روشنی کے ساتھ نکلا ہوا ہے بڑی پیاری چمک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کے ساتھ ٹکٹگی لگا کر اسمان والے چاند کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا جب میں نے اپنی نگاہ نیچے کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ادھر مدینہ کا چاند بھی تلو ہو جاتا ہے کہتے ذرا سبحان اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ مدینہ کا چاند تلو ہو جاتا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک نظر سے اسمان والے چاند کی طرف دیکھتا رہا ایک نظر سے مدینہ والے چاند کی طرف دیکھتا رہا حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک نظر سے اسمان کے چاند کی طرف دیکھتا رہا ایک نظر سے مدینہ والے چاند کی طرف دیکھتا رہا آخر کار میں نے فیصلہ یہ کیا اے آسمان کے چاند تو بڑا خوبصورت ہے تیری بناوٹ بڑی پیاری ہے تیری چمک بڑی پیاری ہے لیکن یاد رکھنا تجھ سے کئی گناہ بڑھ کر میرے آقا کا حسن ممارک ہے شاعر کیا خوب کا تھا کہ جب حسن تھا جلوان و ماہ انوار کا عالم کیا ہوگا مل کے صدان چاہیے جب حسن تھا جلوان و ماہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا